بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تربوس اور خجور ایک ساتھ کھانے کے فوائد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوس کو خجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے ہم خجور کی گرمی کو تربوس کی تھنڈک سے اور تربوس کی تھنڈک کو خجور کی گرمی سے توڑتے ہیں سنن ابی داؤد اٹھتیس چھتیس جدید تحقیق کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تربوس کو خجور کے ساتھ کھایا جائے تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اسطنبول یونیورسٹی کے شعبہ خارج ہو جاتی ہے اور دل کو راحت اور سکون ملتا ہے